السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد رسول اللہ علیہ وسلم اما بعد فرض باللہ من الشیطور نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر کے دن کی صحیح باتیں حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع ہے وردین کے ساتھ حسن سلوک حضرات ہر انسان میں دو قسم کی حقوق کا پابند ہوتا ہے تو اس میں حقوق العباد میں سب سے اہم اور مقدم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہوتا ہے دنیا کے اندر والدین ایسی سب سے بڑی نعمت ہے جس کسی زندگی کے اندر اگر والدین زندہ ہیں تو اس کے پاس سب سے بڑی نعمت موجود ہے تو قرآن مجید کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ساتھ عاجزی و انکساری کرنے کے مطالق ایک نہیں دو نہیں متعدد آیتیں موجود ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساہ کے اندر اس کا نقشہ کھشتا ہے وَعْبِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹیراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ حضرین اکرام والدین کی خدمت کے مطالق میں نے جو آیت پیش کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ذکر کر رہا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہوں گا جو آج ہم لوگوں نے جن مشکلات سے اور پریشانیوں سے گھرے گئے ہیں اور جو لوگ بھی اپنے زندگیوں کے اندر پریشانیاں دیکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ فوراً فوراً جو ہے اپنے والدین کو راضی کر لے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے خدمت کر کے اپنے والدین سے دعائیں لے اور دنیا ہی اور دنیا اور آخرت کو سوارنے کی کوشش کرے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حلقہ اصحاب میں کہا رغی ما انفو ثم رغی ما انفو ثم رغی ما انفو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو کس کی ناک خاک آلود ہو نبی کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاق آلود ہو کہ جس کے گھر جنت آئی اور آ کر کے پلٹ گئی یعنی جس کے گھر والدین موجود رہے جس کے زندگیوں کے اندر والدین موجود رہے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا لہذا میرے بھائیو اگر ہم نے اس زندگی کے اندر والدین کو پا لیے تو والدین کی خدمت کر کے ان کی دلی دعائیں لے اور تھوڑی سی خدمت کریں گے تو والدین کے ساتھ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں گے اور دنیا ہی کے اندر بہانے بہانے سے ہم جنت پا سکیں گے کہ آج معحول یہ بن چکا ہے یہ کلچر یہ بن گیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا والدین کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا والدین کے اوپر جھڑکنا یہ تمام ہمارا کلچر بن چکا ہے کہ ہم والدین کے خدمت میں اپنا وقت گزاریں کیونکہ اللہ رب العالمین دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدَى رُبُكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تم میری ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اس آیت کے اندر بھی یہی حکم دے رہا ہے حضرین اکرامیں آپ کے لئے چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں والدین کے معاملات میں سب سے پہلے نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو افتک نہ یعنی افتک نہ کہو کا مراد یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے بلند آواز سے نہ بت کرو اور والدین کے معاملے میں اپنے آپ کو بلند آواز کرنے سے احتیاط برتو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین کو نہ جھڑکو کہ اپنے اندر جو طاقت ہے اپنے اندر جو زور بازو ہے یہ اپنے والدین کے اوپر نہ بتاؤ کیونکہ ان والدین نے اپنے بچوں کی پرورش کے لئے اپنی پوری خواہشات کو قربان کر دیئے ایک ماں نے اپنی خون کو اپنے بچے کی پرورش کے لئے دودھ کی شکل میں پیش کر اپنے ہٹیوں کو اپنے گوشت بنانے کے لئے اتنی ساری محنتیں کرتی ہیں کہ آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن کی زندگیوں کے اندر والدین موجود ہیں جن کی زندگیوں کے اندر والدین پائے جاتے ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی اس کی قدر نہیں کرتے میرے بھائیو یاد رکھو کہ جب زندگی سے والدین کھو جاتے ہیں والدین نکل جاتے ہیں والدین وفات پا جاتے ہیں تو کسی کی زندگی سے پوچھو اور کسی یتیم سے پوچھو کہ والدین کی کیا قیمت ہوتی ہے والدین کیا ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر والدین کی محبت سے محروم ہے کہ والدین کی محبت سے جو ہے جو آج لاچار ہیں کہ ایسے لوگوں سے پوچھو کہ والدین کیا ہوتے ہیں میں آپ سے گزارش کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت کریں ان کی فرما برداری کریں اور ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات کریں اور ان کو ناجڑکے اپنی طاقت ان کے اوپر نہ دکھائیں اپنا غصہ ان کے اوپر نہ دکھائیں اور اسی طریقے سے میں آپ کو تیسری نصیت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کے حق میں ہر ہمیشہ دعائیں کرتے رہے رب برحمہ ما کما رب یانی صغیروں والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہے آپ لوگ والدین کی نافرمانی کرتا ہے والدین کی تعاعت نہیں کرتا والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص ملعون ہے لہٰذا ہم جو ہے آج دنیا کا ایک کلچر اے بن چکا ہے کہ ایک والدین جو ہے جب والد دنیا سے گزر جاتا ہے والد دنیا سے گزر جانے کے بعد ایک ماں رہ جاتی ہے جو بڑے لارو پیار سے آٹھ یا دس بچوں کی پرورش کرتی ہے والد کے گزرنے کے بعد ہر آتا ہے وراثت کو تقسیم کر لیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ بنگلہ میرا ہے گاڑی میری ہے فلا میرا ہے فلا مکان میرا ہے ماں کا پالے کا معاملہ آتا ہے تو ہم جو ہے پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو ہم جو ہے یہاں پر ماں کی ممتانی جو شروع میں ہم پر جو بتائی تھی وہ بھی ضعیفے بھی نہ پا رہی لہٰذا آج ہم جو ہے والدین کے ساتھ غلاموں کا رویہ کر رہے ہیں یہ رویہ ہموں اپنے والدین کے ساتھ نہ کریں بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام